ادھر کانگریس دو مہینے سے ماحول بنا رہی تھی کہ نیا کانگریس ادھکش بننے والا ہے اور جب پرچہ نکلا تو کھڑگے کا نام باہر آیا کھڑگے اسی سال کے ہیں راج سبہ کی سانسد ہیں انہیں ادھکش بنانے کا فیصلہ پارٹی نے نہیں سونیا گاندی نے کیا ہے یہ سب کچھ آج نومینیشن میں نظر آیا جہاں کھڑگے کے پیچھے سونیا کی فوج کھڑی تھی جبکہ تھرور اکیلے پڑے تھے نومینیشن سے ہی کیا کانگریس کے ادھکش پت کی ریس کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے یا ابھی پکچر باقی ہے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں مطلب یہ کہ نہ کھاتا نہ بہی جو گاندھی فیملی کو جنچے وہی سہی آج جو نظر آیا اس سے یہ بات ایک دم پکی کیونکہ یہ چناؤ بھلے ہو رہا ہے لیکن ہو وہی رہا ہے جو دس جنپت چاہ رہا ہے اسے سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے بس ان دونوں تصویروں کو دیکھ لیجی سب سمجھ میں آ جائے گا کھڑگے سنگ سارے بڑے نیتا کھڑے اور ششی تھرور اکیلے پڑے تو ایک یود نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر سہیوگ دو سہیوگی اگر ان کے کلپنا لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں ان کے سنکلپ کے بارے میں وہ پتاتے ہیں کاریہ کرتا ہوں کو یہ تو کوئی شترو دشمن دشمنی کی بات نہیں ہے کھڑگے صاحب تو میں بہت سمان لیتا ہوں میں ان کے ساتھ کام کیا ہوں پانچ سال لوگ سبھا میں وہ لیڈر او دی آپوزیشن رہا اور اگر وہ آج فائل کریں گے تین بجے کے پہلے جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو ویلکم کروں گا سواگت کروں گا اگر ایک ادھاہرن دے دوں تو آج کل ہمارے پارٹی میں ایک ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی مطلب زلہ کمیٹی کا ادھیاکش کا نام بھی دلی میں کانگریس پارٹی کا ادھیاکش اپروو کرنے کی ضرورت ہے یہ تمہیں پوچھنے جائے ایک بات ہے کہ کیوں اگر آپ کو راجے میں ایک پردیش کانگریس کمیٹی ادھیاکش ہے جو آپ نے اپوائنٹ کیے جس پہ آپ کو بھروسہ ہے ان کو تہہ کرنے دیجئے کہ کون ان کے ساتھ اچھی طرح کام کرے گا اور ان کے کام کرنے کے بعد اگر کام ٹھیک نہیں ہوا اگر ہمارے چناو میں دوسرے ادھاہرن ہوں گے کہ ریزلٹ ٹھیک نہیں ہے پردیش نیتہ کو بدلیجئے لیکن جب ان کو آپ نے ایک کام دیا ہے ان کو میرے خیال میں اس کے ساتھ یہ ادھکار بھی دے دیجئے کہ اپنا کام پورید کرنے کے لیے سارے ریسورسز وہ تہہ کرے گا دیکھیں اگر یہ میسیج آپ کو آپ تک پہنچے تو آپ ان سے پوچھے نا کیا کیا یہ ہے آپ کا سندش کیونکہ جو کانگریس ادھیاکش اور ان کے نام پہ جو میرے خیال میں پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا تھا کہ کانگریس پارٹی کا نا کوئی اوفیشل ادھکارک امیدوار ہے نا کوئی ہونے والا ہے اور اس لیے جو بھی اس چناب میں بھاگ لینا چاہتا ہے کہ ان کو کرنی چاہیے تو میرے خیال میں اگر یہ ہے ان کا پوزیشن اور اگر آپ کی خیال میں پوزیشن بدل گئے ہیں تو آپ پوچھیں ان سے جب تک ان کی طرف سے ایک انانسمنٹ نہیں ہے کہ ان کا پوزیشن بدل گئے ہیں میں میرا ادھکش کہ جو بھی مجھے کہا ہے اس کا پورا مشواسہ بھروسے سے آگے جا رہا ہے سریمتی اندرہ گاندی جی خود گلبرگہ آ کر ہم سب کو پروتھائید کر کے کانگریس میں ایک ارجہ تیار کر کے کانگریس پارٹی میں ایک کام کرنے کا موقع دیا اور پہلا ٹکیٹ مجھے انیس سو بہتر میں ملا تب سے میں لگاتار چن کے آ رہا ہوں اور چنے جا رہا ہوں یہ لوپوں کا عاشرواد ہے اور اسی ڈنگ سے آج مجھے پھر کانگریس پارٹی کے سبھی نیتاؤں نے آشروات کر کے اپنے میرے ساتھ رکھ کے آج مجھے کانگریس پریسیڈنٹ کے لیے نامانکت کیا گیا ہے یا میں جو آج جو فارم بھر رہا ہوں تو بڑے متساہ کے ساتھ میرے ساتھ سبھی لوگ جڑے ہیں سبھی سب کو کچھ نہیں دیکھو مجھے جو کہنا سنیں سنیں مجھے جو کہنا ہے میں کہا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے کچھ کہیں نہیں کہنا ہے بس گئی ویسے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ گاندھی پریوار کا کوئی official candidate نہیں ہے لیکن کھڑگے کے ساتھ سونیا گاندھی کے ٹیم کھڑی دیکھیں تاریک انور دگویجے سنگھ اشوک گہلوٹ پون بنسل پرموت تیواری اور تو اور G23 کے بھی ٹاپ لیڈر شرشی ضرور کے ساتھ نہیں تھے وہ چاہے پرتوی راج چمھان ہو آنند شرما ہو منیش دیواری ہو موپیندر سنگھ ہڈڈا ہو سب کھڑگے کے ساتھ نظر آئے بھرش نیتا ہے کونگس کے تذربے کار ہیں کرناتک میں بھی رہے کئی پار بدھائک رہے سانسد رہے لوگ سباہ میں بھی رہے راہ سباہ میں بھی رہے تو ہر قسم کا انکہ تذربہ ہے اور ان کا نام منکن ہم نے بھرا ہے سمتن کیا ہے ان کا اور جو جس کا سمرسن کرتا اس کے جیت کی پوری کوشش بھی کرتا ہے تو میرے کو امید ہے خرگے جی بھاری بھم سے کامیاب ہوں گے دیکھیں کونگس چناؤ ہے انہوں نے کہا ہم نیوٹل ہیں تو یہ تو چناؤ ہے اس میں چناؤ لڑے ہیں ششتی جی بھی لڑے ہیں خرگے جی بھی لڑے ہیں لیکن جو ہے خرگے جی کا تذربہ ہے ہم نے ان کا نام منکن بھرا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے ایسا ہے کہ چناؤ ہو رہا ہے کونگرس پارٹی میں ہر آدمی کو یہ ازادی ہے کہ وہ چناؤ لڑے ساشی ثرور جی ہمارے مطر ہیں کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یہ تو آنطرک پارٹی میں چناؤ ہو رہا ہے اور ہر آدمی کو حق کے چناؤ لڑنے کا دیکھیں ایسا ہے کہ چناؤ ہو رہا ہے اب چناؤ میں جو لوگ مت دیں گے جو ان کا مت ہوگا اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایک عام سہمتی اگر بن جاتی تو بڑھیا رہتا اگر ابھی بھی بن جائے تو بڑھیا ہے آپ نے دیکھا دکھوجی سنگھ جی نے اپنا نامنکن واپس لے لیا آپ نے دیکھا ہے شوک گیلوت جو ان کو پرستاویت کی روپ میں بتایا جا رہا تھا جو بھی پرستاوک بن کے آئے ہیں تو یہ کانگریس کی پرمپرہ ہے اس کانگریس کی پرمپرہ میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے سر جی 23 نے جو چٹھی لکھی تھی اس میں کہا تھا کہ 24x7 فل ٹائم ایکٹیو پریزیڈنٹ چاہیے کھڑگے ساہب 80 سال ان کی عمر ہے آپ کو لگتا ہے وہ جو آپ کی مانگ تھی وہ پوری ہو پائے گی دیکھیں ہم نے فل ٹائم پریزیڈنٹ اور چناؤ دو چیزیں مانگی تھی دونوں مان لی گئی ہے جی 23 کوئی پارٹی تھوڑی نہیں بینے تھا ہم نے ایک لیکٹر لکھا تھا آپ لوگوں نے اس کو کوئی نام دے دیا لیکن کوئی یوہاں ہونا ہوتا تو زیادہ بہتر دیکھیں الگ بات ہے الگ بات ہے کہ کون چناؤ لڑنے کا ہر ایک کو ادھیکار ہے جو بھی چناؤ کو پرتیاشی ہوں گے اس میں سے ہم جو چاہیں گے کہ جو کانگریس کی سیوہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے اسے ہم سمتھن دے رہے ہیں تو کیا جی 23 کا وجود غلام نبی آزاد تک ہسیمیت تھا کیا اب سب واپس کھڑگے کے پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب تو یہی ہے لیکن سوال ہے کہ ملک آرجن کھڑگے کے پیچھے کانگریس کی ٹاپ لیڈرشپ کیوں کھڑی ہو گئی اسی سال کے کھڑگے کے سامنے ان سے کم عمر کے دگویجے سنگھ پیچھے کیسے ہٹ گئے ملک آرجن کھڑگے کو چہرہ بنانے کے پیچھے دماغ کیا ہے اسپریڈجی کیا ہے سمجھنا اس کو ضروری ہے دس جنپت سے دس راجاجی مار ملک آرجن کھڑگے کا گھر دو کلومیٹر دور ہے اور ششی تھرور کا لودی سٹیٹ والا بنگلہ تین کلومیٹر دور ہے سچ تو یہ ہے کہ کیمیسٹری میں ہی نہیں جوغرافیے میں بھی کھڑگے گاندی پریوار سے نزدیک ہیں اور تھرور تھوڑا دور ششی تھرور سرکھیا بٹورنے میں ماہر ہے اور اس کے لیے انہیں ویوات کھڑا کرنے سے بھی پرہیز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ششی تھرور جس دن سے راجنیتی میں آیا ہے ان کا ویواتوں سے ناتا رہا ہے اور اکثر اپنے بیانوں سے وہ کانگریس پارٹی کو بھی مشکل میں ڈالتے رہے ہیں وہیں دوسری طرف ملک آرجن کھڑگے دس جنپت کے وفادار ہیں اور سمیہ سمیہ پر انہیں اس وفاداری کا انعام بھی ملتا رہا ہے دوہزار چودہ میں جہاں کانگریس پارٹی نے ملک آرجن کھڑگے کو لوگ سبھا میں نیتا وپکش بنایا تو وہیں دوہزار انیس کا لوگ سبھا چناؤ ہارنے کے بعد بھی ملک آرجن کھڑگے کو کانگریس پارٹی نے راجسوا بھیجا اور راجسوا میں نیتا پرتیپکش کا پد بھی ان کو دیا اور ایسے میں کانگریس پارٹی لاکھ یہ دعویٰ کرے کہ کانگریس پارٹی کے ادھیکش پد کی چناؤ پرکریہ سے دس جنپت اور گاندھی پریوار دور ہے اس کی بھومکہ نیوٹرل ہے لیکن جس طرح سے کھڑگے کے نامانکن میں بھیڑ جھوٹی کانگریس کے دگز نیتا ان کے نامانکن میں سات نجر آئے اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ ملک آج ان کھڑگے گاندھی پریوار کے کتنے قریب ہیں اور انہیں ان کی اسی وفاداری کا اینام بھی یہاں ملتا ہوا نجر آ رہا ہے لیکن سوال ہے کہ کھڑگے کانگریس کیا ڈھکش بنیں گے تو کیا ہوگا کھڑگے ایسا کیا کر دیں گے جو گاندھی پریوار آلہ کمان ہو کر بھی نہیں کر پا رہا ملک آج ان کھڑگے نے اپنا نومینیشن بھرا ہے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ملک آج ان کھڑگے ایک بہتر چوائس ہے سونیا گاندھی کے ریپلیسمنٹ بات ریپلیسمنٹ کی نہیں ہے یہ پہلے ہی کہا گیا کہ اب کوئی نیا دیکھ چھننا چاہیے اور اسی پروسس کے تحت کھڑگے جی کا نام سامنے آیا ہے اور سبھی لوگ مل جل کر ان کا نامانکن بھر رہے ہیں اور اسی طرح سے اور اگر اسی بھاونا کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تو میری اپیل ہوگی اور ہم سبھی چاہیں گے کہ ثرور جی بھی اپنا نامانکن واپس لیں اور کھارگے جی یونانیموس صرف سمتی سے ہمارے ادھیاکش بنے پارٹی میں ایک اچھا سندیش جائے گا اور پارٹی سبھی لوگ مل جل کر ایک نئی دشا دیکھ کریں گے یہ ان کا نظریہ ہے لیکن ہم کانگریس کاری کرتا ہونے کے ناتے اپنی بھاونا یہاں پر رکھتے ہیں کہ کانگریس کاری کرتا آج کے دن چاہتا ہے کہ یونانیموس چوائس ہو اور کھارگے جی بنے دیموکرسی تو چنا تو ڈیموکرسی کا حصہ اور اس پروسیس کا حصہ سرب سمتی بھی ہوتا ہے درسل اس کا سیدھا ساؤتھ کے چناؤ سے ہے دلیت ووٹ بینک کی پولٹک سے کانگریس کو سمجھ میں آ چکا ہے نور موڈی اتنے مضبوط ہیں کہ یہاں ان سے لڑنے کا فائدہ ہی نہیں لہٰذا پارٹی نے اپنا فوکس ساؤتھ میں شفٹ کیا ہے راہل گاندی کی پدیاترہ کا سب سے بڑا اسٹریچ کیرل کرناٹک کا ہے کانگریس کو لگتا ہے کہ ساؤتھ کی طاقت سے اچھی سیٹے ملیں تو کانگریس پارٹی کے پور ادھی گاندی بھارت جوڑو یاترہ کرے ہیں اور اس یاترہ کا ایک میجر فوکس دکشن بھارت میں ہے یاترہ آج دکشن بھارت کے کرناٹک میں پہنچ گئی ہے لیکن آج ہی کے دن ملکہ عرjun خڑگے نے بھی پارٹی کے پدی پدی پد کے کامیاب ہوگی کانگریس پارٹی کا سارا فوکس دکشن بھارت میں لوگ سبھا کی 139 سیٹوں پر ہے ان میں تمیلاڈ میں سب سے زیادہ 49 کرناٹک میں 28 آندر پردیش میں 25 تیلنگانہ میں 17 اور کیرل کی 20 لوگ سبھا سیٹیں شامل ہیں تمیلاڈ میں کانگریس ستہ داری ڈی امکے کے ساتھ گٹ بندھن میں کرناٹک اور کیرل میں بھی مضبوط ستتی میں آندر پردیش اور تیلنگانہ میں ضرور کانگریس کا جنہ دھار کم ہوا ہے لیکن یہاں پارٹی اپنی کھوئی ہوئی زمین کو واپس پانے کی کوشش میں لگاتار جوٹی ہوئی ہے پچھلے لوگ سمہ چناؤں میں کانگریس کو ڈکشن سے 28 لوگ سمہ سیٹیں ملی تھیں اس بار کانگریس کی کوشش ہے اس آنکڑے کو پچاس کے پار لے جایا جائے دل جنپیت کے بہت قریبی ڈکشن بھارت کے دلیت سماج کا سب سے مکھر چہرہ اور پانچ دشکوں کا شاید ان تمام خوبیوں کی وجہ سے ملک ارجن کھڑگی کا نام کانگریس ادھکش پد کی ریس میں چل رہے باقی تمام ناموں پر بھاری پڑا اپنے پانچ دشکوں کے لمبے پولیٹیکل کریئر میں ملک ارجن کھڑگی صرف ایک چناؤ بھارے اور اگر وہ کانگریس پارٹی کے ادھکش بن جاتے ہیں تو نہ صرف دکشن بھارت میں کانگریس پارٹی اپنی کھوئی ہوئی زمین کو واپس پا پائے گی بلکہ کرناٹک جیسے راجی میں بھی اس کو کافی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے کانگریس نے کھڑگے کو بہت سوچ سمجھ کر لانج کیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے دلیت ووٹ بینک کی بھی پولٹیکس ہے کھڑگے بڑا دلیت چہرہ ہے اگر دو ہزار چوبیس میں کانگریس کا ٹارگٹ ڈیر سو سے زیادہ لوگ سبھا سیٹوں کا ہے تو کھڑگے کے چہرے کو دلیت ووٹرز میں انکیش کیا سکتے اور وہ آپ کے سامن سببوت ہے کہ آج ہر ٹپکے کے ہر بیچار دھارہ کے ہر کانگریس کے انہوبھوی دیت ہم اس کے علاوہ کانگریس کو لگتا ہے کہ ملک آرز کھڑگے کئی اور ماملوں میں کانگریس ادھکش کی بھومکہ میں بڑا رول پلے کر سکتے مجدوروں میں اچھی پکڑ نو بار ویدھائک رہے دو بار لوگ سبھا سانسد رہے اس وقت راج سبھا میں نیت پرت پرت پکش ہے کھڑگے کے پتا مولت مہاراشتر سے رہے مہاراشتر کا ماملہ بھی کانگریس کے لیے کروشل ہے کھڑگی اگر ادھکش بنتے ہیں کھڑگے صاحب کو چنا گیا کس آدھار پر دیکھئے کھڑگے جی نے اپنا پرچہ بھرنے کا فیصلہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح فیصلہ ان کا ہے ان کا لمبا انوبھاؤ سنگٹن اور سرکار میں رہا ہے کرناٹک میں لمبا انوبھاؤ رہا دیش تر پر ان کا اس کا لاب ہمیں آنے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کے ڈیموکریسی والے ڈرامے میں تھرور ایک کردار ضرور ہے مگر ان کا رول بھی رٹا ہوا ہے اور میچ بھی فکس ہے کیونکہ کھڑگے میں فائدہ ہی فائدہ ہے کہیں نہیں رسک ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر